دوستو شیخ احمد خزرویہ جہاں رسیدہ بزرگ بڑے دریا دل آدمی تھے غریبوں کی امداد میں وہ قرض اٹھانے سے بھی دریخ نہ کرتے تھے اور حدیہ وصول ہونے پر پائی پائی چکا دیتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بازاروں میں فرشتہ پکارتا رہتا ہے کہ اے صدا سخیوں کو تو رزق پر رزق دے اور بخیلوں کا مال تلف کر جب شیخ موصوف مرض موت میں گرفتار ہوئے تو ان کے سر چار سو دینار قرض تھا قرض خواہوں کو فکر ہوئی کہ یہ تو فوت ہو رہے ہیں چلو ان سے قرض وصول کریں شیخ کے پاس اس وقت کچھ نہ تھا دامداروں نے سختی سے تقاضہ شروع کر دیا ناؤمیدی سے ان کے دل بیٹھے جاتے تھے اور درد اٹھ رہا تھا شیخ نے کہا کہ ان بدگمانوں کو دیکھو کیا یہ جانتے ہیں کہ خدا چار سو دینار نہیں بھیج سکتا اسی اسنا میں ایک لڑکا حلوے کا خوان اٹھائے بیچنے کے لئے آ گیا شیخ نے خادم کو اشارہ کیا کہ سارا حلوہ خرید لو اور قرض خواہوں کے سامنے رکھتو نصف دینار پر حلوے کا سودا ہو گیا اور شیخ نے دامداروں کو اشارہ کیا کہ حلوہ تمہارے لئے حلال ہے کھاؤ چنانچہ وہ فوراں چٹ کر گئے لڑکے نے کہا کہ شیخ قیمت ادا کرو شیخ نے فرمایا کہ لڑکے میں تو پہلے ہی قرض دار ہوں تجھے کہاں سے دوں میں تو مر رہا ہوں لڑکے نے غم و غصہ کھا کر برطن زمین پر دے مارا اور کہنے لگا یہ دیکھو صوفیوں کا حال کتوں کی طرح حریس اور بلوں کی طرح مو صاف کرنے والے لوگو آؤ مجھ پر کیا ظلم ہو رہا ہے مجھے تو استاد مار ڈالے گا غوغہ سن کر خلقت جمع ہو گئی قرض خواہوں نے چلانا شروع کر دیا اور کہا واہ شیخ ہمارا مال بھی اڑا گئے اور اس غریب لڑکے کو بھی لوٹ لیا شیخ ان کی بکواس سن کر چپ تھے مو لحاف میں چھپا کر لیٹے رہے قرض خواہ شور مچاتے رہے لڑکا رو رہا تھا کہ ایک ارادت مند کی طرف سے خوان آیا جس میں پورے چار سو دینار تھے اور ایک کاغس میں نیم دینار الگ لپٹا ہوا تھا شیخ نے فرمایا آؤ دامدارو آؤ اور پائی پائی وصول کر لو خدا نے مجھے تم سے اور حلوہ فروش لڑکے سے سرخرو کیا قرض خواہ بہت شرمندہ ہوئے اور پکارے اے خداوند اس کا کیا راز ہے کیا بھید تھا ہم اندھے اور بہرے تھے ہمیں معاف کر دو ہم نے بڑی فضول باتیں کی ہیں ہم نے اندھوں کی طرح لاتھی چلا کر قندیلوں کو توڑ دیا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے بھی نصیت نہیں پکڑی اور خضر کی صحبت سے بھی محروم ہو گئے شیخ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا یہ مشکل لڑکے کی گریہ اور زاری سے آسان ہوئی ہے اس کے رونے سے خدا کی بخشش کا دریا جوش میں آیا اور قرض ادا ہو گیا یعنی خدا کی درگاہ میں گڑ گڑا کر رونا حصول مراد کی زمانت ہے اس لیے جب بھی ہم کوئی چیز اپنے اللہ سے مانگیں تو رو رو کر اسے منائیں انشاءاللہ ہماری تمام تر دعائیں قبول ہو جائیں گی آمین دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجئے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ